بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشن پوچھا ہے وہ بھی اس میں آ جائے تو ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکرسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہے تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو دوستو کوشن پوچھا ہے یہ ہے جی اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر تو جو نیپال کی گورنمنٹ ہے اگر تو اوپن نہیں کرتی تو اس میں اگر آپ کا ویڈیو ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے اس کی ویڈیو کو اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے کرنے کے آپشن ہے آپ کے پاس آپ اس کی ڈیٹ جو ہے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں آپ کی جو ڈیٹ اپیزے کی وہ تین مہینے یا چھ مہینے تک ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگلا جو کوشن پوچھنے والی یہ ہے جی ان روج سنگھ کہتے ہیں کہ قطر میں ڈرائونگ سکول کب تک اوپن ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈرائونگ سکول ہے وہ اگلے نوٹس تک کے لیے بند ہے جب تک اگلا نوٹس نہیں آتا تب تک جو یہ ڈرائونگ سکول جو ہے یہ بند رہے گا اگلا کوشن یہاں پر جو پوچھا ہے یہ ہے جی شویب خان کہتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام کہتے ہیں جو لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے قرونٹائن کا پیمنٹ کون کرے گا تو ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کی کمپنی کرے گی میں پہلے بھی پچھلی کچھ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو کمپنی میں ورکر کام کرتے ہیں اگر وہ آکر قرونٹائن میں رہتے ہیں تو ان کی جو پیمنٹ ہے وہ کمپنی پی کرے گی یہ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے اگلا کوششن پوچھنے والے یہ عمران ہیں کہتے ہیں کہ سلام و علیکم سلام بھائی میں ہوسٹ ریور ہوں اور کیا میں ایک سال کے بعد کفیل سے کنٹیکٹ کینسل کر کے جا سکتا ہوں تو آپ بالکل جا سکتے ہیں اگر آپ کا جو کفیل ہے وہ اس چیز پر اگری ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں آئی ڈی کینسل کر کے لیکن اگر آپ دوسرے ویزے پر آ رہے ہیں دیکھ لیں کہ آپ کو لازمی جو ہے پہلے آئی ڈی کینسل کرنا ہوگی اگر آپ دوبارہ قطر میں آنا چاہتے ہیں نئے ویزے پر تو آپ کو یہاں سے آئی ڈی کینسل کر کے ہی جانا پڑے گا دوستو یہاں پر ایک important question ایک بھائی نے پوچھا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں قطر میں temporary ویزے پر آیا تھا لیکن اب مجھے جو ہے امان میں ایک کمپنی میں ویزا مل رہا ہے تو کیا میں قطر سے امان جا سکتا ہوں تو اس میں میں نے جو آپ کو بتا دوں کہ اگر تو آپ یہاں سے direct جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کمپنی کی NOC کی ضرورت ہوگی آپ کی کمپنی کی permission کے بغیر یا government کی permission کے بغیر یہاں سے آپ travel نہیں کر سکتے امان کے لئے یا کسی بھی دوسرے ملک کے لئے ہاں اگر آپ اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں وہی آپ کے پاس ایزی اپشن ہے تاکہ یہاں سے فیلحال تو جو ہے possible نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے travel کریں اور امان جائیں یا کسی بھی دوسری country میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی فیلحال جو ہے یہ possible نہیں ہوگا اگلا question یہاں پر ایک پوچھنے والے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ قطر سے بنگلہ دیش کے لئے فلائٹ کب اوپن ہوگی تو یہاں پر بھائی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ قطر گورنمنٹ کی طرف سے جو فلائٹ ہے قطر کی وہ اوپن ہے فلائٹ جا بھی رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں لیکن جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے سولہ مئی تک فلائٹ بند کی ہوئی ہیں اب ان میں کون کون سی country ہیں جنس پر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بہن لگایا ہے یہ آپ اپنی فلائٹ سے confirm کریں جو آپ کے ambassie ہیں یا آپ اپنے ملک سے بھی کہیں سے پتا کر سکتے ہیں یہ کس کس country کے لئے جو ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے جو فلائٹ ہے بند کی ہوئی ہیں اگر تو ان میں قطر ہے تو آپ پھر تو نہیں جا سکتے جب تک وہ فلائٹ اوپن نہیں کرتی آپ کی گورنمنٹ جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے پڑھتے ہیں دوستو اگلے question کی طرف یہ پوچھنے والے ہیں شائیم کہتے ہیں انڈیا سے فلائٹ چال رہی ہے یا نہیں چال رہی تو انڈیا سے فلائٹ بالکل چال رہی ہے قطر کے لئے فلائٹ جو ہیں آ رہی ہیں لیکن اگر دوسری کنٹریز کی بات کریں تو دوسری کنٹریز میں جو ہے تقریباً کافی کنٹریز نے جو ہے بین کر دی ہیں جو انڈیا کی فلائٹ ہے لیکن قطر کے لئے جو فلائٹ ہے انڈیا کی وہ بھی چال رہی ہے تو دوستو یہ کچھ آج کی question تھے جو آپ سب دوستوں نے پوچھے تھے اس week کے جو question تھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے جو شیئر کریں لائک بھی کریں اور اگر آپ نے کوئی question پوچھنا ہے تو کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو وہ میں یاد رکھیے گا thank you اللہ حافظ